تیری تلعتگار سلسلے میں آپ اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی بہترین تعلیمات کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں روزہ ہر سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے مبلغین مدنی پھول دیتے ہیں آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملازع کر رہے ہیں ان نمبر پر آپ فون کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا آج موضوع بھی بڑا پیارا ہے موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے حسنِ اسلام اسلام کی پیاری پیاری باتیں اسلامی پیاری تعلیمات جس سے ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے اگر کوئی فرد ان اسلامی تعلیمات کو اپنائے تو وہ بہترین معاشرے کا فرد بن سکے ایک اچھا انسان بن سکے وہ خوبیاں اور وہ بہتر باتیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بناتی ہے ان باتوں کا اس سلسلے میں ذکری کیا جاتا ہے آج موضوع ہے بڑا پیارا سمجھانے کے فوائد مسلمانوں کو سمجھانے کے فوائد نیکی کی دعوت دینے کے فوائد اس کے فضائل اور پھر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت یہ دیکھیں جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یقیناً اس کے فوائد ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس فرد پہ بھی ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے والے پر بھی ہوتا ہے اور اگر یہ اجتماعی طور پر ہو تو پھر اس اجتماعی اس کے فوائد نظر آتے ہیں اور پھر جب نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ سمجھانے کا سلسلہ معاشرے میں اچھے انداز میں جاری رہے تو معاشرے میں اس کے مصبت انداز اس کے مصبت اثرات نظر آتے ہیں اور جب سمجھانے کا سلسلہ یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے منفی اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے تو لوگ نیکی کی طرف گامزن ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اچھائیوں کو اپناتے ہیں خوبیوں کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کی طرف آتے ہیں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو لہٰذا وہ بھلا دیتا ہے سیدھی راہ سے بٹکا دیتا ہے اب مسلمانوں کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ بھٹکے وہ کو اچھی راہ کی طرف لائیں بھولو وہ کو واپس رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لائیں گناہگاروں کو نیکیوں کی طرف لائیں یہ مسلمانوں کا کام ہے تبلیغ دین کرنا اشعات دین کرنا سمجھانا مسلمانوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا قرآن اور سنت کی طرف لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ رسالت کی طرف لے کر آنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلیغو عنی ولو آیا پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو جو مسلمان ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آسکتا تو دین کی ترویز و اشعات بگاڑ کو ختم کرنا اچھائیوں کو پھیلانا اس کی ذمہ داری کس کی ہے یقینا یہ آپس میں مسلمانوں ہی کی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کریمہ میں ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے بتایا بھی گیا ہے کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے برائے سے منع کریں گے تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہیں سمجھانے کے فوائد اس پر انشاءاللہ عزو جل گفتگو کی جائے گی آپ سلسلے میں شامل رہیں بہت کچھ سکھنے کو ملے گا موضوع کے مطالق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی سوال کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا مفتی صاحب سمجھانا یقینا فائدہ مند ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی اس بات پر دلیل ہے قرآن پاک سے نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت اور اس کے فوائد کہ اس سے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کی کیوں ضروری ہے قرآن مجید نے فرقان حمید میں اس کی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری راہ نمائی ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاً تجھے سکے سمجھانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا وَذَكِّرْفَإِنَّ ذِكْرَاتً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے سمجھائیے کہ سمجھانا مومنین کو نفع دیتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ پتہ اللہ کہ سمجھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب ہی سمجھانے کی ترغیب دی گئی اور وہ اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے گویا کہ سمجھانے والے کی بات پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسلام کی خوبیوں کے اعتبار سے اگر بات کریں تو اسلام نے اس کی خوبیوں کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ یہ مؤمنین کی صفت ہے سبحان اللہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد کہ مومن اور مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں رفیق ہیں یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں سبحان اللہ کیا بات اور اس کے مقابلے میں اشارت فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں تو پتہ چلا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے اور ایک مومن کی صفت یہ کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والا ہوگا اور بھلائی سے روکنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی صفت امت محمدیہ کی خوبی بیان فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَرُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کیا بات ہے فرمائے کہ ایک تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں تو یہ فرمایا کہ اس امت میں سے ہونے چاہیے اور خود اس امت کے لئے فرمایا کنتم خیر امت جن اخرجت لِنَّاسْتَ عَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو امت کی خیریت امت کی خیریت بہترین ہونے کہ صفت کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور پچھلی امتوں کو جو ان پر عذاب نازل ہوا لانت ہوئی اس کا وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ برائی سے روکتے نہ تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاہد صلی اللہ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود و عیس بن مریم ذالک بما عصو و کانو یا تدون کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر ان لوگوں پر لانت فرمائے اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے یہ جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے تو فرمایا کانو لا یتناہون ام من کر انفال اور برائی سے یہ روکتے نہ تھے تو یہ کتنا برا کام کرتے تھے تو ان امتوں کی ہلاکت کا سبب رحمتِ الٰہی لانت یعنی رحمتِ الٰہی سے دوری اس کا سبب کیا بیان فرمایا کہ برائی سے روک نہیں رہے اپنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے دوسرا جو بھی کرتا رہے ہمیں اس سے جو ہے وہ فرق نہیں اگر یہ دیکھا جائے تو آج بھی اس طرح کے افراد کی اگر کہا جائے کہ لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کیا رو وہ کر رہا ہے مجھے کیا ہے ہم تو جو ہے وہ نیک کام کرنا ہم تو اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں تو ہم دوسرے کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ روکیں یا کیوں اس کو جو ہے وہ کہہ کر اپنا بلاویہ دشمن کیوں بنائے ہمیں کیا جو فرق پڑا ہے حالانکہ اس کی بڑی پیچھے مکمل ایک سسٹم اور لوجیک ہے جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار ہیں اور نیچے والا چونکہ کشتی جب ہوتی ہے تو اس میں نیچے والا پانی نہیں نکال سکتا وہ اوپر سے یہ آکے جو ہے وہ ارشے سے جو ہے وہ پانی اوپر ہی سارا نظام ہوگا پانی سمندر سے کھیچے گا اب نیچے والا اوپر والے کے پاس جاتا تین منزلیں تھیں تو درمیان والوں کو تکلیف ہوئی کیا تم بار بار جو آتے رہتے ہو تو اب اس نے کلہاری اٹھائی کہ چلے نیچے سے ہی جو ہے میں سراخ کر لیتا ہوں پیندے سے اور یہی سے ڈائریکٹ پانی وہ حاصل کر لیتا ہوں فرمایا کہ اب اوپر سب سے اوپر نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا میں پانی حاصل کر رہا ہوں کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے فرمایا اگر یہ لوگ اسے نہیں روکیں گے سراخ کرنے سے تو خود بھی ہلاک ہوگا یہ اور انہیں بھی ہلاک کر دیں اور اگر اس کا ہاتھ روک دیں گے کشتی کے پیندے میں سراخ کرنے سے تو خود بھی بچ جائیں گے اور اسے بھی بچا لیں گے تو یہی معاشرے کا نظام کہ اگر آج ہم برائی سے روکیں گے نہیں تو کل کو ہم خود مبتلا ہو جائیں گے اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں بہت جو ہے وہ متقی پرہزگار ہوں ساری چیزوں سے چلیں آپ بچ جائیں گے لیکن کیا آپ کی نسل بھی بچ جائے گی آپ کا پڑوسی ہے آپ کو بھی اس کے اثرات تو پہنچیں گے اگر آپ کسی کو چوری سے نہیں منا کریں گے تو کبھی چوری تو آپ کیا بھی پھر ہوئی ہے جب ساری چوری آئیں گے معاشرے میں تو پھر بچے گا گیا یوں آپ کو بھی نقصان پہنچے گا ہی بہرہار تو اس سمجھ میں یہ آتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سمجھانا نہیں ترک کرنا چاہیے خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے اچھائیوں کو اپنانا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں سمجھاتے رہیں کیونکہ سمجھانے کے فوائد ہیں اس پر اگر ہم کاربن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زوجل معاشرے کا بگاڑ آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا حیاظ بھائی نیکی کی دعوت کے فضائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے احادیث تجیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا نیکی کی دعوت کے بہت سارے فضائل بیان کی ہیں اگر تحریص و ترغیب کے لئے آپ کچھ احادیث بیان فرمائیں تو ہمیں بھی جذبہ نصیب ہوگا ہم نیکی کی دعوت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک متعدد احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے بھلائی کی دعوت دینے سمجھانے کے متعلق جہاں وہ اس کے فضائل کے متعلق ذکر فرما ہے ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک محسن بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ممبر اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلما فرما ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے واہ کیا بات فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کسرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ہے مرحبا زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو کیا بات ہے یعنی سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے والا سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا اور فرمایا کہ صلح رحمی سب سے زیادہ کرنے والا ہے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینے والا یہ معاشرے کا بہترین فرد بس آگان ہم یہ محسوس کر رہے ہیں ہم نیکی کی دعوت دیں پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا خیال کریں ہر وقت بولتا ہے اسی کو فکر پڑی ہے حقیقت میں آپ دیکھئے نبی پاک علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں وہ سب سے اچھا فرد ہے وہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہے جو نیکی کا حکم زیادہ دینے والا ہے اور برائی سے زیادہ مانا کرنے والا ہے اور ایک اور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خصورت حدیث پاک اور اس حدیث پاک کو تو میں محسوس مجھ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث پاک کو اپنے پیشے نظر رکھیں بھلائی کا حکم دینے کے معاملے میں اور برائی سے مانا کرنے کے معاملے میں اور جس کا جو نیکیوں کا حریص ہے جیسا کہ مومن کے مطلعے کیا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے تو اگر جو مسلمان حقیقت میں نیکیوں کا حریص ہے اس کے لئے اس حدیث پاک میں کتنی بڑی بشارت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمانہ علیہ السلام جو ہدایت کی طرف بلائے نیکی کی طرف بلائے بھلائی کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے اللہ اکبر تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی اور مسید فرمایا جو گمراہی کی طرف بلائے اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اس کے زمن میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک لاکھ لوگوں کو نمازی بنا ہے تو اس کی آپ دیکھیں کہ جو ایک لاکھ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا ایک لاکھ لوگوں کو اگر سنت سکھا دی چلیں لاکھ تو بہت زیادہ چلیں ہم کم پر آ جاتے ہیں یعنی کہ جس نے جتنی ہی حیثیت کے مطابق جتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی سنتیں سکھا دی دعوت اسلامی کا مدنی محول مرحبہ جو الحمدللہ سنتیں سکھا رہا اور شیخ طریقت امیر حلس کیا بات لاکھوں لوگوں کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دیا چلتی پھرتی تصویر بنا دیا آپ دیکھئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے نیکی کی طرف بلا رہا ہے جتنے لوگوں کو بلا رہا ہے اتنے لوگوں کی نیکی کے برابر اسے سمجھتا ہوں کہ جو شخص جتنا اپنے لئے زخیرہ کچھا کرنا چاہتا ہے وہ تنہی نیکی کی دعوت ہے اتنہی زیادہ عام کرنا چاہتا ہے کہ جتنا نیکی کی دعوت عام کرے گا آپ دیکھئے کہ اللہ تمہارک بطاہ ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر اگر یہ کہا جائے نیکی کی دعوت دینے سمجھانے کے فوائد میں سے اخر بھی فائدہ یعنی آخرت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنوں کو سمجھائے گا ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے اپنے ثواب میں بڑھانے کے لیے اپنے ثواب کو زخیرے کو بڑھانے کے لیے نیکی کی دعوت دینا اور سمجھانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے اور اس میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ بساوقات جس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جنہیں اس نے لوگوں سمجھایا اب یہ بساوقات اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو بساوقات یہ کوئی بظاہر نیکی نہ بھی کر رہا ہو سو رہا ہے یا یہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو نیکی کا کام نہیں ہے مباہ کام ہے مباہ کام ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جس نے اس نے جن کو سکھایا وہ جو نیکی کر رہا ہے اس کے نام آمام مستخل جاہب اس کا ثواب جاری گئے بیان کرنے والوں کے لئے سنتوں بھرے درس دینے والوں کتنی بڑی اس کے اندر بشارت موجود ہے اس سے پتا چلا کہ ہمیں شرمانہ نہیں چاہیے نیکی کی دعوت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ آگے بھر کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اس کا ثواب ہمارے سامنے موجود ہے کہ تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا ماشاءاللہ ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آپ کو شامل کر دیں جی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو قربان محمد ادنان اتاری باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع چوائز کیا ہے کہ دور حاضر میں نیکی کی دعوت کی بہت ضرورت ہے میرا سوال یہ ہے کیا عمل بالمعروف کبھی واجب کبھی فرض بھی ہوتا ہے یا سوئی مستخب بھی ہوتا ہے برائے کرم اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجئے ماشاءاللہ آپ نے سواب بھی بڑا پیارا کیا آپ کی حوصلہ وضائے کا شکریہ ہے فرض و واجب کب ہوتا ہے ہمیشہ مستخب بھی ہے اولا تو ہے فوائد سواب کا ذکر کیا لیکن بساوقات نہ کرنے کی صورت کے اندر بندہ خود بھی گناہگار ہو جاتا ہے اور وہ کب ہوگا جبکہ وہ چیز اس کے اوپر واجب ہو جائے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر جب اس پر واجب ہوگا اور یہ نہیں کرے گا تو اب یہ گناہگار ہو صحیح اب کب واجب ہوگا علماء نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں اسے اس برے کام سے روکوں گا تو غالب گمان ہے کہ یہ اس سے باز آ جائے گا صحیح اچھا برے کام سے روکنا یا یوں نیکی کی دعوت دینے کے دور سے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا آپ اسے نماز پڑھنے کا کہیں گے تو وہ نماز پڑھ لے گا یہاں روکنا بھی پایا جا رہا ہے نیکی کی دعوت اور نیکی کی دعوت ہم دونوں کو ایک الفار میں کہے تو سمجھانا چاہے وہ روکنے کے معاملے ہم نے چاہے وہ ترغیب دینے کے معاملے اگر عمومی آیت مبارکہ کا وہ لیں کہ وذکر فائنہ ذکرہ تنفع المؤمنین کہ سمجھائیے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے تو اس کے بھی اطلاق کے اندر داخل تو فرمایا کہ اگر غالب گمان ہے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کا بولنا اس کو سمجھانا بتانا یہ واجب ہوگا اب اگر یہ نہیں بتاتا چاہے شرمہ حضوری کی ویسے یا اپنی سستی کی ویسے غفلت کی ویسے بہرحال اب یہ خود گناہ دار ہو جائے گا کہ اس پر شرعی اعتبار سے یہ دینی اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری آئیت ہوتی کہ یہ اس منصب کو ادا کرے تو اب یہ جو واجب ہو گیا تو اب تو ادا کرنا لازم ہے اچھا مثال کے دور پر واجب نہیں ہوا تو اب کیا کریں میں مجھ پہ واجب نہیں ہے سمجھانا فی الحال میری کنڈیشن اسی ہے واجب نہیں ہے تو پھر علماء نے بڑی پیری بادشاہ فرمایا کہ پھر اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سمجھائے گا تو لوگ اسے برا بھلا بھی نہیں کہیں گے اور اس کو جو ہے وہ ماریں گے بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو فرمایا کہ اب اگر یہ نہیں نیکی کی دعوت ہے کہ اگر یہ بھی ہے کہ سامنے والے جو ہے وہ اس کو گالی دیں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے لیکن یہ سبر کر لے گا فرمایا کہ اب بھی افضل یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دے کہ نیکی کی دعوت دینے کا فریضہ تو دیکھیں انبیاء کریم علیہ السلام کس قدر کفار نے ظلم و ستم کیا اس کے باوجود وہ اس راہ کے اندر جو ہے وہ لگے رہے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے رہے تو آج کوئی آپ کو کیا کچھ برا بھلا کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کو جو تکالیف پہنچائی گئے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ جوتوں میں خون بھر گیا نالین پاک کے اندر پتھر مارے گئے لیکن آپ نیکی کی دعوت سے جو ہے وہ روکے نہیں بلکہ آپ کا وہ اچھا پھر ایک تو اس اعتبار سے نیکی کی دعوت دینا ہے اب فرض و واجب کا اگر ایک اور پہلو بھی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے زبان سے نہیں تو پھر دل سے برا جائے یہ بھی اب پہلو ہے کہ اگر آپ اس شخص کو جو ہے وہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے پکڑ کے اس کو اس گناہ سے تو باز نہیں رکھ سکتے لیکن آپ زبان سے بول سکتے ہیں غالب گمان ہے کہ وہ مان جائے گا چلیں آپ کو غالب گمان بھی نہیں ہو رہا لیکن آخری جو کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے کم از کم یہ تو کرے کم از کم تو یہ تو کرے فرمایا کہ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ درجہ قرار دیا گیا اچھت بھی ہے کہ جو ہاتھ سے روکنے والی صورتحال ہے یہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اب والد ہے والد اپنی اولاد کو کیونکہ ان پر کا سربرا ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے سمجھا سکتا ہوں ہر طرح کا مختلف افراد دیکھیں عوام کے اندر بھی بڑی مفتی احمد جان خان نہیں میں امت اللہ نے فرمایا کہ عوام میں بھی سارے ہی جو ہے وہ اپنا کمزور ایمان کو لے کر بیٹھ رہے ہیں کے جانب ہم برا جانے رہے ہیں ایسا نہیں فرمایا کہ ہر فرد کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ علاقے کے اندر بڑا ہے تو وہ کسی کو جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے بتا سکتا ہے روک سکتا ہے برائی سے یہی والد والی آپ نے جو ہے وہ مثال دی تو احسن انداز میں بہت ساری جگہوں کے اوپر روکا جا سکتا ہے اور غالب گمان ہوتا ہے یہاں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سیٹھ ہے اپنے ماتحد کو جو ہے وہ روکے گا تو پتہ ہے ماتحد جو ہے وہ رک جائے گا شوہر بیوی کو روکے گا تو بیوی جو ہے وہ رک جائے گی تو آپ زبان سے نیکی کی دعوت ہی آپ نے دینے دل میں برا جانے کے اس کے لئے اگر ثواب پر نظر رکھیں ماشاءاللہ آیاز بھائی نے بتایا اور وہ جو حدیث پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رسکے کیا ثواب ہے تو ہر کلمے پر ایک سال کی پاسدت کا ثواب تو اگر یہی پیشنل رکیان میں کچھ نہیں کر سکتا میری اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے کہہ کر ایک ایک باگ پر ایک سال کی عبادت کا ثواب تو کماز اور اس میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دعوت دی تو ثواب اس پر میلے گا یا اس کے کلمے پر میلے گا لوگ یوں بھی کنفید ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو دیتے رہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھیں آپ کا ثواب آپ کی دعوت دینے پر آپ کی دعوت مکم آگے عمل کرنا وہ ایک الگ چیز اس کا ثواب الگ ہے اگر وہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو جیسے انہوں نے حدیث بھی کہ وہ آپ کا ثواب کا میٹر چلتا رہے لیکن اگر نہیں تو پھر اس حدیث مبارک کو بیشہ نظر رکھیں کہ آپ کے ہر جو ہے وہ کلمے کے اوپر سال بھر کی جو ہے عبادت کا ثواب میں جائے آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو منصب تھا فریضہ دعوت دینا آپ اس کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو بہرحال ہم نتیجے پر نہیں اپنے کام سے وہ رکھیں میرا کام پہنچانا ہے عمل کروانا میرے اوپر ضروری نہیں حکم الہی پر عمل کرنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا آپ مزید کچھ فضیل و بیان فرمائے میں محسن بھائی ایک بات مفتی صاحب نے کمزور ایمان سے متعلق ہی اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں کم سے کم اس چیز کی بے حد اور اشد ضرورت ہے برائی کو برائی تو سمجھیں جی جی برائی کو برائی سمجھیں کم سے کم ہم اتنا تو سمجھیں گے یار یہ برائی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم جائے ہو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں اور بساوقات یعنی یہ دیکھئے کہ حدیث پاک اندر گوئے اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اتنا ہی کر لو کہ کم سے کم اس کو دل سے برا جان لو دیکھ کمزور ایمان والا ہے تو اب تو ایک ایسی سیچویشن دکھائی دیتی ہے شاید یہ کمزور ایمان والے درجے سے بھی ہم شاید جہاں وہ پیچھے اٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ برائی کو برائی سمجھ اور نبی پاک اس متعلق اس حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے گویا دیکھی بشارت کیسی ہے ہمارے لئے آبات اشارت فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص کسی ایسی جگہ بنایا ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو دل سے برا جان رہا ہے فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے اللہ اکبر کیا بات ہے اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے اور جس سے پتا چلا کہ گناہ ہوا وہاں جگہ با ہے اور وہ اس پر راضی ہے تو فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں پر موجود ہے تو پتا چلا کہ آپ دیکھئے کہ اس حدیث پاک کے اندر دل سے برا جاننے کی کیسی اہمیت کو برائی کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر موجود ہیں برائی ہو رہی ہیں جو صورتیں بیان کی گئیں یہ فرض و واجب کی یہ ذنہ غالب کی ہم وہاں پر نہیں اس پر پورا ہوترتے ہیں لیکن اگر ہم دل میں برا جانتے ہیں تو ہمارے لئے کتنی بڑی بات فرمائے گی کہ ہم اس کی مثل ہیں جو وہاں پر موجود کم از کم اپنی کیفیت کو ہم سب چیک کر رہے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر برا محسوس ہوتا یا نہیں ہوتا اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر برائی کو برا سمجھتے تو یہ بھی اچھی بات ہے مگر سمجھانے کا بھی سنسلہ داری رکھنا چاہئے مفتی صاحب مزید یہ کہ اب جو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج کل زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے تو موجودہ زمانے میں سمجھانے کی اہمیت نیکی کی دعوت کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے تو اس کی ضرورت کو آپ کس طرح سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آج نیکی کی دعوت کا فریضہ کس طرح انجام دیا جائے یہ انتروں نے بات کی کہ برا نہیں سمجھتے ہمارے ہاں تو الٹا حساب ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے برائی کو اچھا سمجھا یہ وہی بات کہ جو حدیث پاگ میں فرمائی گئی کہ ہے دور لیکن راضی ہے اس کے اوپر تو گویا کہ وہ وہیں پر موجود ہیں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ شاید معاشرے کی وجہ سے بیرون ملک کے اندر اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہاں پر بسا اوقات گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے معاشرہ نہیں ہوتا سب کر رہے ہیں دوسرا خاندان سے تو دور ہے نا جو اکیلے لوگ باہر رہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے تو یہاں کسی کو نہیں پتا تو اب اچھا جو یہاں ہے وہ یہ کہ وہ دوست وہاں گیا بڑے مزے کر رہا ہے وہاں پر یہ تو فلا فلا جو یہ وہ چیزوں کے اندر جو مسروع کاش میں بھی وہاں ہوتا ہے اس طرح کے بھی اگر اس کے گناہوں پر راضی ہو گیا گناہوں کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں یعنی بکیہ چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے ابھی گناہوں کے اعتبار سے کہ یہاں وہ ہو رہا ہے می بھی اگر وہ ہوتا تو اب یہ گویا کہ آپ گناہ کی تمنا کر رہے ہیں وہاں ہیں تو نہیں لیکن اس کے اوپر راضی ہونے والے ہیں آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور پھر جہاں تک کہ اہمیت کتنی بڑی آتی ہے دیکھیں دنیا وہ اس وقت سمجھیں کہ ہتیلی کے اندر موبائل کی صورت میں نیٹ کی صورت کے اندر تو اس وقت بنسبت پہلے کے اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سمجھائیں صحیح ایک یہ بات دوسری بات ہی کہ پہلے کی بنسبت سمجھانا اس دور میں آسان ہے کیا بات بلکل آپ نے بڑی پیاری بات کی پہلے تو آپ کس کو کیا سمجھاتے خط لکھتے تو وہ خط مہینے کے بعد آج تو آپ فون کے اوپر کسی کو سمجھا سکتے ہیں یا آپ نے کلک کیا وہاں پہنچ گیا وہاں پر چلا گیا اچھا اگر آپ اپنی کسی سطح پر ہیں کہ آپ کو تحریری پیغام دے سکتے تو آپ کا پیغام دنیا کے اندر دو منٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جتنے بھی ذرائع ہیں بیان ہے تقریر ہے تحریر ہے اچھا اس سے ہٹ کے انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بھلے آپ اس کا نقصان ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر یعنی باپ اگر متقی پریزگار ہے تو بیٹے جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے پھسے ہوئے ہیں اب باپ نے اپنی تو کوشش کر لی خود تو نماز کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اولاد کو اس طرف راغب نہیں کیا نیکی کی دعوت نہیں دی لے کر وہ نہیں گیا اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو انہیں جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی کہ نماز کی طرف جو ہے وہ چلو یا اگر خود تو جو ہے وہ ٹی وی فلمیں نہیں دیکھ رہا لیکن اگر اولاد دیکھ رہی ہے تو وہ منع بھی نہیں کر رہا اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ منع کرنا بھی چاہے تو منع نہیں کر سکتا کہ اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے تو جب وقت تھا آپ کا کہ آپ اس کے ہاتھ کو روک لیتے اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیتے اس وقت آپ نے نیکی کی دعوت نہ دی برائی سے روکا نہیں تو معاشرے کو اگر ہم چوریفائے کرنے کی بات کریں پاک صاف کرنے کی بات کریں تو اس کی ابتدہ ہی یہی سے ہوگی کہ ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ کوشش کریں نیکی کی دعوت اپنے گھر میں دیں اگر بچے نماز نہیں پڑتے تو انہیں نماز کی طرف بلائیں جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے جو ہے وہ روکیں سچ کی طرف انہیں ترغیب دلائیں جس قدر بھی جانے کو ترک نہ کریں اسے کنٹینیو کریں اور اس کا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ اچھا ہوگا پھر خاندان میں اثر جائے گا پہلے میں جائے گا پڑوسی جو ہے وہ اثر لیں گے تو یہاں پر اگر ہم تنظیمی طور پر دیکھیں دعوت اسلامی کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بر میں ہے تو اجتماعی طور پر معاشر کی طور پر اب اس دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ مدنی دورہ کیا جائے چوک درز دیے جائے انفیادی کوشش کی جائے مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے کروایا جائے تو یہ جو مدنی کام دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہیں خود بھی ان بارہ مدنی کاموں میں عملی طور پر ہم سب شامل ہوں اور دیگر اس طائم بھائیوں کو بھی شامل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی ایک کال دیجئے گا یہ عام آدمی بھی نیکی کی دعوت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر علماء حضرت وہ کیا کریں گے یہ تو ان کا کام ہے نا عام آدمی کا بھی کام ہے آپ یہ کیا بتا رہے ہیں جی حضور یہ مولوی صاحبان کا کام ہے علماء کا کام ہے کیا کہتے ہیں عیاض بھائی مفتی صاحب آپ بھی یہ دیکھیں کہ ابھی جو حدیث پاک ذکر کی گئے مفتی حمدیان خن نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے اس لیے کہ اب کسی نبی نے تو تا قیامت آنا نہیں ہے تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ذمہ داری آئیت آتی ہے کہ وہ اپنے اپنے منصف کے مطابق دیکھیں علماء اپنے منصف کے مطابق اپنی تقریر کے ذریعے علماء جب ان لوگوں نیکی کی دعوت پیش کریں سیٹھ کی بات وہ اپنے ملازم کو اپنے حیثیت کی مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے اسی طریقے سے افصاد 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 شاگد کو پیش کرے والدین اپنی �وقات نیکی کی دعوت پیش کرے اسی طریقے سے شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو جو طریقہ کارا ہے اس کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کرے تو ہر شخص کی ذمہ داری اپنی جگہ مبللے ہر مسلمان اپنی جگہ ہو مفضل آپ کیا فرماتے ہیں یہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب علماء کا کام ہے چلیں کہ آپ نہیں دیتے نیکی کی دعوت برائی سے آپ نہیں روکتے اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچانے کے لیے آپ خود بولتے ہیں کہ جھوٹ نہ کرو یا اولانس اگباس لاتے ہیں کہ اس کو بتائیے کہ جھوٹ نہ بولیں صحیح کا کرتے آپ بھی ہیں لیکن اس میں جس میں آپ کا فائدہ ہے آپ اگر جھوٹ سے روک رہے ہیں اس ویسے کہ یہ جھوٹ مجھ سے بولے گا تو مجھے نقصان ہوگا آپ تو جھوٹ سے یوں روکے ہیں کہ نقصان تو قطع نظر اللہ تبارک وطالعہ کا گناہ ہے اس کی نافرمانی ہے تو جب جھوٹ سے آپ روک رہے ہیں تو آپ گویا کہ نہیں انی المنکر کے اوپر سعمل کر ہی رہے ہیں اگر آپ نیت یہ بھی کر لیں کہ میں گناہ سے اپنے بچے کو روک رہا ہوں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور پھر جہاں جھوٹ سے روکنا ہے تو کیوں نماز سے نہیں روکنا وجہ وہی کہ ہم اپنے فوائد نماز کی دعوت دینا اور نماز جو نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کی طرف چور کو چوری سے روکنا تو یہ جو سائے وہی ہے کہ ہم گناہوں سے روکنے کے اندر بھی ہم گناہ ان کو سمجھتے ہیں جو معاشرے کی نگاہ میں گناہ سمجھے جاتے ہیں جو ہماری ذات کے متعلق ہیں یعنی گناہ کیوں گناہ ہے پہلی بات تو یہ گناہ کیوں گناہ نیکی کیوں کہ جس کو رب نے گناہ کرایا وہ گناہ جس کو رب نے معاشرہ چاہے اسے کچھ بھی سمجھتا اور ہم الٹا چلتے ہیں ہم سمجھتے نہیں معاشرے کی نظر کے اندر جو چیز گناہ ہے تو اس سے تو بچنا چاہیے اس کو روکنا بھی چاہیے اولاد کی بھی تفہیم کرنی چاہیے لیکن اگر معاشرے میں وہ چیز صحیح ہے پھر مسئلہ نہیں ہے جوہ تاشپتے کھیل کر کھیلا جائے تو تو اولاد کو روکیں گے وہ موبائل کے اوپر بیٹھ کر اگر جوہ کھیل رہا ہو تو ہمیں وہ نہیں ہوگا ہمارے کے جناب جیز وہ اس کو اس بات سے روکیں تو ایسا کیوں تو یہ یہ کہ ہم گناہ کو اس وعیہ سے نہیں روک رہے کہ یہ جوہے وہ اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں کہ یار میرے بچے کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا میرا مقام جوہے کے پتے کھیلتے ہوگا تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ برائی سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں تو آپ یہ بہرحال کام کر رہے ہیں نیت کو آپ کو اپنی صاف کرنا ہے کہ آپ رب کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں تو آپ بھی بہرحال اس منصب پر ہیں اور پھر اس بات کی طرف علماء اپنا کام کریں گے ہر مسلمان تو بہرحال مبلغ ہے جو امت کہا گیا کہ تم بہترین امت تو اس میں بکر عالم تھوڑی ہیں عالم تھوڑی ہیں پوری امت ہے اور جتنے مسئلے آپ جانتے ہیں اس اعتبار سے اتنے مسئلوں کے جاننے والے آپ بھی ہیں تو ان کی آپ بھی دیں گے ہاں جس کا چیز کا آپ کو نہیں پتا تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کے اندر خود پڑھیں بلکہ یہی کہا گیا بات چیزیں تو وہ ہے نا جو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ یہ برائی ہے اور وہ یہ اسے روکنا ہی روکنا ہے سلمان پر جو علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ ایک تو خود بھی عمل کرے گا اور اسی علم کے ذریعے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام غلط ہے تو اس سے روکے گا اور اچھے کام کی طرف دوسروں کو بلائے گا تو بہرحال ہر مسلمان اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے اپنا آپ کو جب آپ امت میں شامل سمجھیں گے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس امت کا کام کیا ہے تعملونہ پر معروفی و تنہاونہ نظرم تمہیں سمجھانا آپ کا بھی کام ہے مدنی چینل کے مبلغین کا بھی کام ہے دعوت اسلامی والوں کا بھی کام ہے ہر مسلمان کا کام ہے عالم صاحب کا بھی کام ہے امام صاحب کا بھی کام ہے تمام ہی مسلمانوں کا کام ہے کہ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو دیکھا امیلی سنت نے جس طرح باہر کا پورا سسٹم دیا بھی لاکہ ہی دورہ ہے دیگر ہیں گھر درس کو ترک نہیں کیا گھر درس بھی آپ کا ہے کہ اپنے گھر سے بھی آپ نے تو اب آپ کے ہر گھر میں کیا علم موجود ہے نہیں تو اب گھر میں درس کون دے گا آپ علماء کی کتابوں سے آپ ہی درس دیں گے آپ ہی پڑھ کر سنائیں گے تو اپنے گھر سے بھی آپ کو اصلاح کرنی ہے تو گھر درس کا بھی احتمام کیجئے چوک درس کا بھی احتمام کیجئے کارخانے میں درس دیجئے دکان میں دیجئے مدنی دورہ کیجئے اچھے اچھے نیتیں بھی اپنی بھیجئے کہ میں نے چوک درس کی گھر درس کی نیت کی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے صلصالحین نیکی کی دعوت دیتے رہے ہیں یعنی بھائی ہمارے بزرگانے دین میں سے کسی ایک کا ایسا واقعہ جو ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف اُبھار ہے اگر سنا دیں آپ بہت پیارا واقعہ ہے منقول ہے یہ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کیا بات ان کے بارے میں آتا ہے کہ سخت بیمار ہو گئے ہمارے اسلاف کا محسن بھائی طرز عمل دیکھئے کیسا دن نشی انداز ہوا کرتا تھا نیکی کی دعوت کا تو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سخت بیمار ہو گئے تو مرید دین عرض کے حضور ایک غیر مسلم طبیب ہے جو جہر بھوک کرتا ہے اس کا علاج بہت چلتا ہے تو اگر آپ حکم ارشانت فرمایا تو اس کے بعد لے چلتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں علاج کے لئے کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا تو مرز نے مزید شدت اختیار کی اور آپ رحمت اللہ بے ہوش ہو گئے مرید دین انہوں اٹھا کر اسی غیر مسلم کے پاس جو لے گئے اس نے پھوک ماری تو آپ رحمت اللہ کو ہوش آ گیا اور صحتیاب ہو گئے ٹھیک ہو گئے بالکل تو آپ رحمت اللہ نے جب اپنے آپ کو صحت مند محسوس کیا تو اس غیر مسلم طبیب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علاج میں یہ ملکہ کیسے حاصل رہا ہے یہ کمال یہ کمال جاؤں ہو تمہیں اس علاج کے اندر کیسے حاصل ہو کہ پھوک مارتے ہو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میرا جو گھروہ تھا جس سے میں نے یہ سیکھا ہے اس نے مجھے چھوٹے جب میں تھا تو اس نے مجھے اہد لیا تھا اور وہ کیا اہد تھا وہ یہ تھا کہ جو میرا نفس کہے اس کی مخالفت کرنا سبحان اللہ جو تمہارا نفس تمہیں کہے اس کی مخالفت کرنا ٹھیک ہے تو لہٰذا اب میرا نفس جو مجھے کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا جو میرا دل کہتا ہے میں نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کی یہ بدولت ہے کہ میرے علاج میں اتنا اثر ہے ٹھیک ہے تو خاجہ محبوب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے پڑے خوبصورت انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ارشاد فرما بتاؤ کہ تمہارا جی مسلمان ہونے کو چاہتا ہے اللہ اس نے کہا نہیں تو کہا پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں اسلام سے وابستہ ہو جاؤ یہ کچھ ایسے دل نشین انداز میں خواجہ صاحب رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اوراں کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے سبحان اللہ وابستہ ہو گیا اب دیکھیں ہمارے بزرگوں کو انداز کیسا پیارا ہے اور میں ایک واقعہ اور آپ کے سنانا چاہوں گا حضرت سیدہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ یہ بھی ایک مطلب بیمار ہو رہا ہے تو لوگوں نے شفاہ خانے میں داخل کروا دیا آپ کے عقیدن من وزیر عدلی بنیسی اس کو بتایا کہ اس طریقے سے حضرت بیمار ابو بکر شبلی رحمت اللہ تو انہوں نے جو بالکل شاہی جو ڈاکٹر تھا رئیس الرحطیب با جو تھا جو کی غیر مسلم طبیب تھا اس کو آپ رحمت اللہ اللہ کے پاس بیجا چنانچہ وہ آیا آپ کے پاس اور جب صورت حال دیکھی تو اس نے اپنے طور پر جو وہ کر سکتا تھا وہ کیا لیکن حضرت جو وہ صحت نہ ہوئے تو اب جنہ وہ اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جائے اے شبلی اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے جسم کے کسی عضو میں آپ کی جب وہ اس مرض کا علاج ہے تو میں عضو بھی وہ کٹوا دینے میں آسرہ نہیں کروں اور پیشے نہیں آٹوں اتنی محبت کا جب وہ اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ نے نیکی کی دعوت دیتے ورشاد فرمایا کہ تمہارے عضو کارڈ دینے کے بلے میری علاج بہت آسان ہے اگر تمہیں کام کر لو وہ کام جائے تمہارے عضو کارڈ ڈالنے سے بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں میرا علاج ممکن ہے اس نے کہا بتائیے وہ کیا کہا جو تمہارا جو غیر مذہب سے ہو وہ مذہب چھوڑ کر دینے اسلام قبول کر لو مارے خوشی کے میرا مرض جاتا ہے اللہ اکبر کیا بات جب اس نسانی طبیب نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے عبستہ ہو گیا حضرت جو ایک کیفیت میں تھے مرض کے عالم میں تھے خوشی کے مارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت کی دولت سے مارا مال فرمائی ماشاءاللہ آپ دیکھئے کہ ہمارے اسلام کا کیسا طرز عبست تھا یعنی وہ کوئی بھی موقع سمجھانے کا ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے یہاں موقع بس سمجھائی یہاں موقع بس سمجھائی اور ثواب کمائی ماشاءاللہ ایک بزرگ کے بارے میں تھا ناکہ بلکل جہاں وہ کہنا میں وقت آخر تھا نزا کا وقت تھا اور اشارت فرمایا کسی مسلمان کو دینی مسائل بتا دینا دینی الجن دور کر دینا روح زمین کی تمام دولت صدقہ اللہ اب یہ مرضو الموت کا عالم ہے ایک کیفیت دیکھی کسی نزا کی کیفیت ہے اس وقت بھی ہمارے اسلام جہاں وہ نیکی دعوت پیش کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائے گا آج ہم اس کام سے بہت زیادہ دور ہو گئے مدینی چینل کے ناظرین ہمیں سمجھانے کے فوائد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے انہیں علماء کے پاس لانا چاہیے تاکہ وہ بھی دعوت میں اسلام سے وابستہ ہوں اور ہمارے معاشرے میں بہتریوں کا ایک سلسلہ بنے اور ایک بہترین معاشرہ ہمارے یہاں علماء ہو جو خوبیوں اور اچھائیوں کا ایک مذہر ہو جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر نیکی کی دعوت دیں گے برائے سے منع کریں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ ہمیں نظر آئیں گے ایک کال دیجئے گا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں جس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ بتائیے کہ اپنے سے بڑوں کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہو جو علم میں بڑے ہوں عمر میں بڑے ہوں ان کو نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں اگر ایک اور کال ہو تو وہ بھی جئے دیجئے گا چلے رفتی صاحب بڑوں کو کیسے نیکی کی دعوت دیں گے انداز کیا ہونا چاہیے چھوٹوں کو دیں یا بڑوں کو دیں فقولا لہو قول اللینا لہن قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو جب فیرون کی طرف جا نیکی کی دعوت کے لئے تو فرمایا فقولا لہو قول اللینا کہ اس سے نرم بات کرنا تو احسن اور نرم انداز کے اندر بات کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹوں سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے اور بڑوں سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے اپنوں سے بھی اپنے لیول کے برابر والوں سے بھی کہ نرمی میں جو ہے فائدہ اور فرمایا کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کی بھی صفات بیان فرمایا فرمایا صبر کرنے والا ہو تحمل اور برد باری والا ہو اور فرمایا کہ نیک نرمی والا ہو نرمی اختیار کرنے والا ہو کہ نرمی کے ذریعے سے وہ اپنی بات پہنچا سکے گا صحیح سختی کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئی سختی کرے گا تو حارون رشید کو ایک شخص نے نیکی کی کسی بات کے اوپر روکا اور سخت انداز میں روکا تو انہوں نے بڑی پیاری بات رشاہت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے بہتر کو مجھ سے بہتر کے پاس بھیجا تجھ سے بہتر یعنی انبیاء اکرام موسیٰ حارون علیہ السلام اور مجھ سے بہتر یعنی فیرون کے پاس بھیجا تھا تو انہیں بھی کہا تھا کہ نرمی سے بات کرو جب تم مجھے یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہو یا کسی برائی سے منع کرو تم کیوں سختی کر رہے ہو تم بھی نرمی سے بات کرو تو نرمی سے بہرحال بات کی جائے اور احسن انداز کے اندر سمجھائیں اور پھر بڑوں کے ساتھ بات کرنے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ اپنی بات بھی پیش کریں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے ذریعے سے نہیں ہوگا کسی اور کے ذریعے سے اور پھر دو چیزیں ہوتی ہیں بس اوقات ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو سمجھایا ہے یہ ماننا وہ غصہ آجاتا ہے مجھے یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کا کام سمجھانا ہے عمل کروانا ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ بات بڑی اہم ہے اور پھر دیکھیں اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرسیدر طیبہ پر دیکھیں حضور نے دعوت دی اور اس کے بعد کیا کیا سجدے میں جا کے اسی امت کے لئے دعا کے لئے سیدائے سے اللہم حدی قومی فینہ اللہ علیہ وسلم ہم یہ کتنا کرتے ہیں دعوت دینے کے بعد دعا یا دعوت دینے کے لئے دعا ہم یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدنی دورہ کرنے والوں کے لئے جو کبھی مدنی دورہ کے لئے نکلے بلکہ ہمارا طریقہ ایک آرہے کہ مدنی دورہ کرنے نکلے تو مسجد کے باہر جا کے پھلے دعا کریں جو مدنی دورہ کر کے آئے والدین کے لئے تو ویسے ہی دعا کرنے سے انسان کی عمر میں برکت بھی آتی اب والدین کے لئے بلخصوص یہ دعا کریں اور قرآن میں بھی دعا دیں رب برحم و ماں کمہ رب بیانی تغیرہ اب ان پر رحم فرما یہ کہ وہ دینی احکام پر عمل کرنے اس سے بڑھ کر اور کیا نزول رحمت کا باعث ہوگا تو اب والدین کو احسن انداز میں نیکی کی دعوت بھی دیں اور پھر اس کے لئے ان کے لئے دعا بھی کریں اور پھر سمجھانے میں اس بات کبھی کہ جب آپ کسی بڑے کو سمجھائیں گے تو آپ کو خود اپنے آپ پر بھی تھوڑا غور کرنا ہوگا آپ یہ بات تو سمجھانے خود چار باتیں خود والد کی نافرمانی کر رہے ہیں اب والدین کا آپ کا سمجھانا وہ فائدہ ملنی ہوگا سمجھانے میں جو رکاوٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر سمجھانے جاؤں گا تو میری دس باتیں ان کو بھی پتا ہے تو وہ دس باتیں مجھے بتا دیں گے تو اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمارے لئے نیکی کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنیں ان رکاوٹوں کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ پر فائدہ ہوگا جب نیکی کی دعوت دے تو خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے میں یا برائی سے رکنے میں اولا اپنے نفس کو بندہ مخاطم کریں جب اپنے نفس کو مخاطمینی جب دیکھیں اس کو آپ ایک کام سے رک رہے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے دوسرا کام آپ کر رہے ہیں جو وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے تو جس طرح اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے اپنے آپ کو بھی تو روکنا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو اپنے نفس کو بھی بندہ مخاطب کر کے اس کو بھی سرزینش کر کے تو غلط کر رہا ہے اور ہو سکے تو بندہ توبہ کر کے جائے اگر کسی کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہے تو یہ بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ جو بھی نافرمانی اب تک تو ہوئی وہ ہوئی اس لئے معافی کا طلبگار ہوں اور آئندہ میں پکیس اچھی نیت کرتا ہوں کہ اب یہ نافرمانی ہے نہیں کرو اب جائے سامنے والے کو سبحان اللہ اب یہ اگرچہ اثر کرے گی نیک عمل تو نہیں کیا لیکن کم از کم گناہوں کو مٹانے والی چیز پر تو عمل کر لیا توبہ تو کر لی اور اتائیب و منظم بھی کم اللہ بڑی پیاری بات حسن مبتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور یہ بھی ایک فن ہے کہ ہمیں سمجھانے کا انداز ہے اس کے لئے مدنی قافل میں سفر دعوت اسلامی کے مدنی معاہد سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ سیکھنے کا سمجھانے کا انداز جب وہ سیکھنے کا موقع ملے گا نگران شروع سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناوں بہت پیارا نگران شروع نے واقعہ سنا ہے سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے ایک شخص میں ایک بھرد نے کسی کو کتاب دی تو انہوں نے کتاب لی تو جب کتاب واپس کی تو اس کتاب پر جا بجا سالن کے لیگر چیزوں کے داغ موجود تھے اب وہ کتاب واپس لے دی جب نیکس ٹائم وہ دوبارہ کتاب لینے کے لئے آیا تو انہوں نے پلیٹ کے اندر رکھ کر کتاب اسے پیش کی پلیٹ کے اندر کتاب اسے تو وہ شخص بڑا متعجب ہوا کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو کتاب مانگیں آپ پلیٹ بھی ساتھ رکھیں فرمایا پلیٹ جہاں وہ کہنا میں سالن کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے اور کتاب مطلب کے لیے اب یہ دیکھئے بس وقت بہت سائلنٹ ایک جانا نیکی کی دعوت جو بہت زیادہ جانا کہنا میں اثر کر جاتی ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی وایت مبارکہ بہت بڑا فن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بھولانا ہو تو پھر حکمت بھی آ جائے اور پکی تدبیر بھی آنے اچھی نصیت بھی آ جائے یہ ایک بہت بڑا گولہ مگر یہ تو آپ نے بات کی یہاں میں دین میں ایک بات آئی کہ یہ کرتے وقت بھی جو نا حسن اخلاق ہونا چاہیے ہر ایک کنی یعنی منصب کے اعتبار سے کوئی بڑا اگر کوئی اس طرح دے گا تو ایک اللہ کی اگر اپنے باپ کو اس طرح کی کوئی تدبیر تو یہ دوسرا کام ہوئے مرحل ہر کام ہر ایک کے منصب لیول کے مطابق ہونا ہے یہ کال دی جائے گا یہ حسن اسلام کے بات چاہ رہی ہے ہم لوگوں کو نماز سے بلا دے ہیں وہوں نے برا بلا دے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے رہن بائی کرو دیکھیں آپ نیکی دعوت دیں نماز کے لئے بلائیں اگر وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں اس پر صبر کریں نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائی تو ان کو بھی برا بلا کہا گیا خود ہم کہتے ہیں نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں تو اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے مگر نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑنا اور ان لوگوں پر غصہ بھی نہیں کرنا مفتی صاحب نے بڑی پہلی بات کہی کہ ان کے لئے دعا بھی کرنی نبی پاک علیہ السلام نیکی کی دعوت دیتے تھے تو ساتھ میں دعا بھی کیا کرتے تھے تو جو نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو برا بلا کہہ رہے اور آپ ان کو دعوت دے رہے تو سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے گا ساتھ میں دعا بھی کیجئے جی ایک اور کال دیجئے گا علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تقوی عطا فرمایا ہمیں بھی متقی بنائیں ماشاءاللہ آپ نے نیت کی مسجد درس جاری رکھنے کی مدنی درس گھر میں دیں مسجد میں دیں چوک پر دیں دکان پر دیں کارخانے میں دیں جہاں آپ کو آسان ہو وہاں پر ترقیب بنائیے مدنی درس جاری کیجئے یہ مدنی درس دینا یہ سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ کی طرف لانے کا سنت پر عمل کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور چوک درس مدنی چنل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے مبلگین یہ جو ہے چوک درس ایک ایسا بہترین مدنی کام ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی مسجدوں کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنے دیگر مدنی کاموں میں بہترین لاسکتے ہیں تو جن سے ممکن ہو وہ چوک درس بھی دیا کریں کہ اس میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا سمجھانے کے فوائد حاصل ہوں گے پھر دیکھیں جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے سیکڑوں واقعات ہیں کہ چوک درس کی برکت سے مدنی درس کی برکت سے مدنی دورہ کی برکت سے انفرادی کوشی کی برکت سے ایسے معاشرے کے ناسور افراد کہ جن سے لوگ جو پریشان تھے الحمدللہ مدنی معاول سے وابستہ ہوئے اپنے گناہوں سے اور اپنے ان برے کاموں سے توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گئے تو سمجھانے کے فوائد ہی فوائد ہیں سمجھاتے رہیے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیے حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے امیر علیہ السلام دعوت برکت عدیہ نے جو طریقہ کارہ میں بتایا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا ان بارہ مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیجئے اپنے گھر کے افراد کو شامل کیجئے اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے مبلغات سے ترقیب بنا کر ان کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اور سمجھانا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو اگر برائی کرتے دیکھو تو سمجھاؤ نیکیوں سے دور دیکھو تو سمجھاؤ اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مزید نیکیوں میں آگے بڑھے تو بھی سمجھاؤ کہ انشاءاللہ اس کے فوائد نصیب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھانے میں اچھی حکمت اور بہترین طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا بندہ جس طرح کا کام کرتا ہے جو معاملات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے یہ قانون قدرت ہے اور عادت جاریہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی ویسی ہی جزا ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا یہ محاورہ بھی ہے اور افسح العرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں بھی آپ کی احادیث میں بھی ایسے ارشادات ملتے ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دینی اعتبار سے نیکیوں اور رب تبارک و تعالی کی فرمبرداری کا معاملہ ہو یا رب تبارک و تعالی کی نافرمانی والا کام ہو انسان جیسا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں ویسا ہی اس کا بدل دیا جاتا ہے بڑی پیاری روایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسا لگتا ہے کہ عدن کے موتی ہیں جن کو لڑی میں پرویا گیا ہے اور بڑی نصیت بھی ہے بڑی عبرت بھی ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ سرکار آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی بغایر ہم نیکی کو چھوٹا سمجھ رہیں بندہ نیک کام کر کے بھول بھی جائے لیکن رب تبارک و تعالی کے علم میں ہے وہ اس کے نام آمال میں ہے بر لا یبلہ نیکی پرانی نہیں ہوتی ول اسم لا ینسا اور گناہ بھلایا نہیں جاتا انسان بڑی لذت کے ساتھ بڑے آرام سے گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کو بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے لیکن اس کے نام آمال میں وہ گناہ کی سیاہی سبت کر دی جاتی ہے اور جزا کے دن اس برائی کا بدلہ اسے دیا جائے گا تو گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو اس سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ سرکار نے فرمایا ول اسم لا ینسا گناہ بھلایا نہیں جاتا والدیان لا یموت اور جزا دینے والا رب عز و جل کبھی فنا نہ ہوگا آگے ارشاد فرمایا فَكُنْ كَمَا شَيْتَا جیسا بننا ہے بن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہدایت کے اسباب عطا کر دیئے اپنے کلام کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے انبیاء کے جو نائیبین ہیں ان کے ذریعے مخلوق تک ہدایت پہنچ گئی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اللہ تعالیٰ نے قصب اور ارادہ بھی دیا اب بندہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا سرکار فرماتے ہیں